امنا بات لگا آ رہی قرآن کریم نے یہ بات اکتاب کرنائی ہے کہ جو بھی نیت عمل کرے گا نیتا کرن اور انساء وہ خامت وہ یا عورت اللہ سے اچھا عجب دے گا اور اللہ تعالی نے یہ بات بیشارت کرنائی ہے کہ ہم نے ایک تاکی کا زندگی بزارتنے کو دیں گے تو شریعت میں جو کی استخدائی ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت میں نیتی کے کام کرنے میں کوئی ایسا نصائے نظر نہیں ہے کہ مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے نیتی زیادہ ملے اور عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے نیتی کام ہی لے نرد ہو یا عورت جو بھی اللہ کے لئے کام کرے گا اور نیتی کرے گا اللہ اسے عجب دیں گے اور در حقیقہ زندگی بزارتنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ آدمی ہر لمحہ یہ بات سوچتا رہے کرتا رہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق استخدار رہے اللہ کے آلہ کے ساتھ تعلق جب رہتا ہے تو زندگی اچھے طریقوں پر گزرتی ہے اور اللہ کو تعلق منکتا ہونے کے بعد جو جاہے زندگی چاہے اچھی کیوں نہ ہو لیکن دل کا سکون غارت ہو جاتا ہے اور کسی طرح آخرت کی زندگی برداد ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے اس کہان میں جو دیجا ہے وہ اسی لیے کہ لوگ اس کے بطلائے جو چریفوں پر عمل کریں اور اللہ کے احسانات رجا لائیں اور اس پر اللہ تعالی ان دونوں کے آمال سے عدد قبول فرمالے راضی ہو جائے تو انہیں ایک اور اس سے بیسر زندگی انہائز فرمائے ایسی زندگی جس کا اعتدار ہے اور ایسی زندگی کی تائدار ہے اور ایکی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور بس یہ چند بنے ہیں اس جنہ کے اور اس سے دزر کر دہر حال اسی میں پہنچنا ہے کوئی آدمی یہاں پر نتان بنا لو اور زہاد اندہ بستر اور ریشن کے جددے اور سب چیزیں اپنے لیے جمع کر لے تو بھی موت ان سب چیزوں کو چھین لیتی ہے اور موت میں جو تقلیب ہوتی ہے اور جو پریشانی ہوتی ہے تو یہ بھی ہے کہ جس چیز کے ساتھ دن لگ جائے اس چیز کو ہٹا کر دیتی ہے یہ کتنی پریشانی ہوتی ہے دل لگ جاتا ہے دل لگ جاتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ نہ ہے اور اس کی اولاد کو اس سے ہٹا جئے کسی تقلیب ہوگی دھین ہے تو بھائی سے دل لگ جائے محبت تعلق ہے دھین بھائیوں کا انہیں اس دوسرے سے الگ کریں کسی ذہنک اور کسی دکت مشتت اتھانی کرتی ہے بس کسی طرح جب دنیا میں دل اتت جاتا ہے اور جس دنیا سب کچھ بن جاتی ہے تو جب اس دنیا سے الگ قدمی کے لیے اللہ سے پریشتے آتے ہیں تو پھر دکت ہوتی ہے پھر پریشانی ہوتی ہے کہ جس دنیا کو اتنی محنت مشتت سے گنایا اور جب فائدہ اتھانے کا وقت آیا اب چل جاتے ہیں تو اس لیے اس سندگی میں جو کرنے کا کام ہے اور خاص طرح سے حضاتین کے لیے اللہ ہم جنباتے رکھے ہیں ان میں سے ایک کام تو جو ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق استرار کیا جائے اب اس اعتبار سے بہت کچھ نصیب ہیں کہ آپ ان منالب میں نہیں ہیں اب بالحال جن منالب میں کاموں کا انبار ہوتا ہے اور جہاں زندگی میں وقت زیادہ ہو جاتا ہے وہاں آتا گلنا ہے روشی تکانی ہے اور ہزار کامیں لوگوں کے گھر قریبیں محمدہ ہے آنا جانا ہے ہزار دکھےڑے ہوتے ہیں اور یہاں مشینوں کا بہت زیادہ ہے اس لیے خط کیجئے وہاں کوئی کام ایک گھنٹے میں ہو سکتا پاک یہاں دس مشنے ہو جاتا ہے تو جو وقت بد چاہتا ہے اس کا چاہت کیا جائے آپ اس حتبار سے حش نصیب ہیں کہ آپ اس وقت کو اللہ کے لئے لگا سکتے ہیں اللہ کے یاد سب سے بڑی چیز ہے بہت سے لوگ بہت سے فضاقین اس چیز کی شکایت کرتی ہیں کہ یہاں کام کوئی نہیں ہوتا کرنے سے کوئی کام نہیں ہے کہ اس سے بھی بڑا کام سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے اور آپ اللہ کو یاد کرتی رہے یہ اس سب سے بڑا کام آتا رہا ہو سکتا ہے دھر میں رہتی ہیں تو اللہ کی یاد کے لئے وقت مطال کر خدا کو یاد کرنا چاہیے اللہ کی یاد کے لئے ذکر اذکار ہیں وہ متدر کرنے چاہیے وہ کرنا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ چیزہ تک کیا ہے ایسی ایسی فضاقین اس عمت میں گزرین ہیں کہ پورا قرآن تاک ایک دن میں کر لینا ان کے لئے کوئی ذکر کی چیز نہیں اور کوئی مشکت کی بات ان کے لئے تھی نہیں اتنا اللہ نے ذکر میں اپنے ساتھ تعلق میں انہیں احماس دیا تھا تو ان کے لئے گوہا کھانا تینا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر بن گیا تھا ہمارے یہاں رسلم ذکر ہوتا ہے کوئی صیحت آگئی تو اچھا قرآن تاک کر لو کوئی مشکل آگئی تو اچھا فلان صورت کا فتم دروالو اس قسم کی چیزوں سے حد کے کیوں میں مستقلن اللہ کو یاد کیا جائے تاکہ انسان کو آقاات اور مصیب تحصید ایسے ہی مجاز رہے اب ایک چیز پر غور کیجئے نبی جریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا ماننا نظر مانتی ہیں نا خلاتین اور یہ کہتی ہیں کہ اتنا کام ہو جائے تو اتنے تیسے اللہ کا رستے میں دوری نا خلاتین ہو جائے تیسے جانور جگہ پر دیں گے ایسی چیزیں نبی جریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا ماننا کسی کو کچھ نتا نہیں لیتا سوائے اس کے تو بقیم کا مال خرچے جاتا یہ کیا بات مطلب یہ تھا کہ اگر وہ تعلیم سے مال خرچ کرتا رہتا تو دوسرے حدیث میں یہ آیا ہے تو سوائے غضب ربکم اللہ سے غصے کی آز تھنڈی ہو جاتی ہے ایک برائیت میں آتا ہے طرق بلڑا خود کا مصیبت کو دور کر دیتا ہے اگر تعلی سے دینے کا معموم ہوتا تو یہ مصیبت آتی ہے یہ مصیبت ڈالی جائی تاکہ وہ جدرن اس کا مال مکلویا جائے جتن کی عادت اس سے دور کر دی جائے بلکل ایک ہی طرح یہ ختم یہ طرح ہی جاتے ہیں لا صورت لا آئیت اتنی مرکوہ پڑی جائے تو کیوں نہ اس سے پہلے آپ ہم نے اللہ کو یاد کرتی رہیے اپنی رضا اور رضا سے اپنی کسی سے تاکہ وہ ختم اور ان چیزوں کے مواقع نہ آئیں تمام تو نہیں لیکن جہر سی چیزیں جدا آپ کی اسی راستے اور ذریعے سے گھروں میں آ جاتی ہیں رسومات میں آ جاتی ہیں تو بس دھنے جو سب نے کتانہ دھر میں وہ اللہ کو یاد کیا چیز ہے قرآن تعالیٰ کی طلاب سب سے اچھی چیز ہے درید شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتر بہت احسانات ہیں اور یہ امت ہی نہیں پوری دنیا پر ان کے احسانات ہیں ان کی خدمت مبارکہ میں جتنا درید شریف بھی بھیجا جائے تڑھا جائے سو کم ہے آپ اس میں لیے سعداد مطرر کر لیجئے کہ رضانہ اتنا تو تڑھ نہیں ہے آپ زیادہ نہیں کر سکتی ہزار نہیں کر سکتی پانچ سو کر لیجئے تین سو کر لیجئے کم سے کم اتنا تو کرنا ہی چاہیے اچھو یہ بھی نہیں ہو سکتا تو سو مرتبہ دس مرتبہ بھی آپ رکھ لیجئے مگر اسے پھر قادم دن سے ترکی رہی ہے احسانات علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بائد پرنایا تھا تو اس نے کہا حضرت ذکر بتا دیجئے تو حضرت نے کہا اللہ کو یوں جاؤت کیا دیجئے اس نے پوچھا کر کر تو فرمایا بس یہ مرتبہ کار کر کر تو مطلب یہ کہ جب اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے آدمی تو پھر آمال میں مدارمت ہونی چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم احضر آمال علیہ اللہ ادغنہ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ اچھو لگتے ہیں جو مستقلن کا بلی سے کیا جائیں یہ حملی ہیں کہ ایک دن تو دس ہزار مرتبہ کر لیا دسے دن شکری ہو گئی آپ کم تعداد اس کی مطلب کر لیجئے مگر کم سے کم اتنا کرتی رہی ہے زیادہ جس کی دن چاہے زیادہ کر لیا سراغت ہو یا زیادہ کر لیا مگر کم سے کم کوئی جنسی تعداد مطلب کر لیجئے اتنا ضرور چیز کرتی رہی ہے اتنی براتات ہیں اس کی کہ شاہ علی اللہ محدث تیویر رحمت اللہ علیہ کا نام اپنے سنائے گا انہوں نے اپنے والد سے مطلب کیا انہوں نے کہا میرے والد نے اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوری شریف کرتے ہی رہنا اور انہوں نے کہا دوہا وجدنا نہ وجدنا میں نے دین اور دنیا میں جو کچھ نہیں کہا ہے اس کی کفرت سے پایا ہے تو کفرت سے پسو رہنا کہ یہ گھر میں ایک وقت ہوتا ہے اس کے بیٹھتے چلتے چھتے بھی یہ معاملات پورے ہو سکتے ہیں اور دوری شریف کے علاوہ اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے تصویحات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا قائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کے دھر میں اللہ کی یاد ہوتی رہے گی اللہ کی رحمتیں ناظر ہوتی رہیں گی مسئیبتیں بھی ہوتی رہیں گی اور آپ کی اولاد پر براہ راست اس کا اثر پڑے گی میں نے جاہتا رحمت اللہ نے پدلیم شروع کی اب جماعت پوری دنیا میں ایک کونے میں ہے اور کتنے کام اللہ سے بندے کر رہے ہیں میں علیہ صاحب اللہ فرماتے تھے میں نے اپنی والدہ کی نماز میں ایسی چیزیں دیکھیں جو اکبر اللہ مستقی کی نماز میں تھی رشید عمد صاحب اللہ رحمت اللہ ایسے بڑے آدمی سے اللہ سے بندے ایسے بزرگ اور خلاف نیت بندوں میں سے اور علیہ اکرام میں سے تھے حضرت فرماتے میری والدہ کی مناسب تھی جو حضرت کی مناسب تھی تو یہ چاہ اس کا اثر ان کے اولاد پر پڑا اور اللہ نے ان کے اولاد سے کام دیا اور زہر کام دیا فرماتے میری والدہ دس ہزار اور اس طرح کے کام کرنا کامی کرنا کھانا کھانا اور جو دور آج سے دور سے سال سو سال پہلے کا اتنی بکت اور مشکت کے کام مگر اس کے بوجود کا مجال جو ان کے معاملات میں فرق کر جائے تو سطنی کا کام جو دھر ہونے ہے تو یہ اللہ کو یاد کیا جائے اور مسلسل اللہ کا ذکر پہتا اور اس پر کبھی ناز تعدانہ ہو اللہ کا شکر عباد تعدانہ سے یہ اللہ نے اپنی یاد کی توفیق دی کبھی یہ گولے کے بھی ذہن میں آئے کبھی اس طرح کو نہ کہا جائے کہ ہم تو اتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں ہم تو اتنا ذکر درس کی بات نہیں رہتی حضرت ریوید علیہ صلی وآلہ اپنی گھر میں اللہ جلیل نبی تھے علیہ صلی وآلہ انہوں نے اپنی گھر میں ایک کمرہ الگ رکھا ہوا تھا وہاں بس نماز کرتے تھے عبادت کرتے تھے سب جب نماز رکھ جاتا تھا اس کمرے میں جا کر نماز کر لے اس نے ذکر کر رکھ رکھ اللہ ناظر حرمائی کی وہ کرنا ہوتا تھا رکھ اس کمرے میں چلے جاتے تھے گھر والے اور انہوں نے وقت مدرر کر رکھا تھا اپنا اپنے بیٹوں کا اپنی بیویوں کا اس وقت سے اس وقت میں بیٹوں بیٹوں باہ تمہاری باری تمہاری باری اور چھوڑی ستھنٹے اللہ کی یاد ہوتی رہے چھوڑی ستھنٹے اس کمرے میں اللہ حضرت رہتا تھا اور ایک دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا تھر پہتا اچھا یا تو ہمیشہ اللہ کی ان جا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یہ بات بھون گئے جو اللہ کی ترتیز سے یاد کرتے ہیں اللہ کی نیر رہی نے اس کا شکریہ کہ اللہ وآلہ نے ان کے آسمائش ملائے دیا اور وہ اس طرح تو اپنے اس میں رہے گئے تو ہجرے میں عبادت کر رہے تھے اور کچھ لئے دیوار کر کر اندر آگئے حضرت دائی علیہ سلام بھگرا گئے اور ان دنوں نے بھگلا بتلایا کہ ہمارا بھگرا یہ ہے کہ اس انسان نے اور مینی کاروبار سبھ دیا تھا اب یہ چاہتا مستر رہت کرے اور میرا جو سرمایا ہے وہ اپنے ساتھ ملالے حضرت دائی علی سلام نے سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے آزمائش نگال دیا اللہ نے آزمائل لیا کہ اوہ یہ مطلب یاد کر رہے یاد تو حق موٹی معاملات میں کر گئے ہو تجھے اپنے دھر میں مسجد میں بیعت کو بھی یاد دیں یہ چیز ہے اللہ کو یاد کر دی اس پر فقر دل میں یہ ضرور نہیں آنا سے یہ کہ میں ایسا ہم نے اتنا کر دیا ہم اتنا کرتی ہیں کچھ نہیں ہے اگر اللہ کو بول نہ کر لائیں تو ست پڑھا ہوا اقارت کیا اور اگر اللہ کو بول کر لائیں اور آئندہ کو توفیق نہ دیں سرک نہیں کیا کر سکتا ہے اللہ کی توفیق چیزیں درکتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اتنی درکات ہو جاتی ہیں تو انسان اس کا تصور نہیں جا سکتا اللہ نے اسی لئے ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی قائد لگائی ہے مگر اپنی یاد کے لئے کوئی قائد نہیں لگائی حج کے لئے قائد لگائی صحت نہیں کی بھائی لگائی جاتی لگائی جب جاتی لگائی جاتی لگائی جسی کپروں کی تیس چیز تون چیز جو لگائی ارگا اللہ سکتا اس کے تات اسکر اللہ تکی اللہ کو تکی رہی ہر حال میں اللہ کو یاد کر کر ہو حدیث نے یہاں تک آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرماتی ہے اسکر اللہ علیہ سنگ آہیان جن حضرت رہتے تھے ہر ہر وقت اللہ کو یاد کر کر رہتے تو آپ اللہ کو یاد کرتی رہی ہے کوئی جہد نہیں ہے کوئی بابندی نہیں ہے پاکی نہ پاکی گھر میں دار گھڑے بیٹھے لیتے ہر وقت اللہ کی یاد ہو سکتی ہے اور اللہ نے اسے کوئی زادندی نہیں لگائی اور حدیث میں اتنی عجیب بات آئی ہے اللہ اللہ اسے فرمایا کہ جو مجھے لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے میں اسے لوگوں سے دلتے جنگی پریشتہ کی نجیس یاد کرتا اور جو انسان جو تنہائی یاد کرتا میں اسے تنہائی یاد یاد کرنی کا ایک چاہی جو نے چیز کی جو مجھے حریم صلی اللہ علیہ نے حضر وزر رسی رضی اللہ نے فرمائی آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کیا کر اللہ کا ذکر کیا کر وہ آسمان میں تیرے نام کا صور بن جائے گا آسمان تک تیرہ نام پہنچ جائے گا تو اللہ کو یاد کا صور رہ اور اس لئے خواتین رسول اللہ کی حضرت میں حضر ہوئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جہاد سے روٹ دی گئی ہیں جہاد ہم کرنے سکتی تو جہاد نے جو رسول میں کیا کریں تو رسول اللہ نے اشتر کے اشتر فرمایا کہ تمہارا حج کرنا تمہارا جہاد اتنی حج میں اتنی نشت کرتا ہے دکتا ہے اور اسے مجھے در آپ فرمایا کہ اللہ کو تکرت سے راج کرتی رہ آپ دیکھئے اس کے پاتنہ رضی اللہ نے شیف لائی اب یہ ذکر کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مقصوص کردی خود فاطمہ رضی اللہ گھر میں چکتی پیس رہی تھی اور ان کی حالت دیکھ انہیں پریشانی ہوئی تھی بہت کم دور ہیں اور اولاد بھی چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی مصروفیات ہیں تو انہوں نے کہا آپ اپنے غالب کے پاس چاہئیے اور ان سے کہیے کہ آپ کوئی غلام دی دیں اور میں شرم کی رضی کہ میں ایک غلام کے مہتر کے لئے آئی اب دوبارہ رسول اللہ کے پاس رضی رضی اللہ نے دیکھا اور کہا آپ دوبارہ جائے اور مانگ تو پر دوبارہ آئی اور مجھے ہر آئی اور تیسری مرکہ آئی تو رضی علی رضی اللہ نے ساتھ آئے اور بیٹی کے لئے بہی دکت اگھر کے کاموں میں اور آپ اسے موطر دیجئے تو رسول اللہ نے فرمایا اگر مرکاس کلام ہوتا تو اسے دیج کر اصحاب ستہ کا کام نسلا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ادل کو نہ میں تم دیجا کو بتاؤ تم دونوں کو یہ جس چیز کتن طلب تغیر موطر کی اس کے دہتے چیز تو ہمیں اب کیا ضرور بتائی ہے رسول اللہ اللہ فاطمہ رات کو سونے سے پہلے 33 سبحان اللہ 33 سبحان اللہ 15 سبحان اللہ و اصبر پر لیا کر خیر اللہ تُم آم من خادمی کنا کتن دونوں کے لئے نوٹر سے زیادہ چھاؤ اس کا فائدہ کیا ہے رات سبحان کا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہے رات کا آخر اگر اللہ کی یاد ہو گیا سوٹے میں مر جائے کہ کیا تو ہوگا کہ اللہ کو یاد کرنے تو نہ پائی اس کا دوسرا مطلب یہ دیا ہے کہ نوٹر کی وجہ سے جو سہولت ہو سکتی جو جسمانی مشکت اس کے نو ہمیں کی وزہ سرکھانی کری اللہ نے اس درکت رکھی تو تم پوری ہو جائے اور اسی طرح اگر مات آگئی تو مہت بھی نہیں لگی اس لکھر کی وجہ سے اللہ وعالی چلتے پھر ترام کی دنیا سے لے جائے گا یہ رسول اللہ نے فرمائی آپ اور چیئے ہیں کہ آج کے سونے سے پہلے یہ سبحان اللہ الحمدل یہ 23 23 مرتبہ 23 مرتبہ اللہ حضرت رہنے میں مشکل سے دو منٹ لگتے ہیں 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹا نیو میا کی اترا کار دنیا جہاں انہیں فیالات سوچنے سے تو یہ اچھی چیز نہیں کہ انسان یہ تل لے تا کہ انسان اللہ کی یاد دی اور اس کے ساتھ رحمت بھی ناظر جہاں بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اللہ کے پرشتے آتے ہیں اور یاد کرنے والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں پرشتے کا اثر مسجد میں رہتا پرشتے مسجد میں آتے جاتے ہیں تو اس پرشتے کی خوضر کا اثر کرے گا اسے تعفیز اللہ تعالیٰ نصیب سرما دیں اسی طرح رات کے سونے تعلیم علیہ کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے بتلایا ہے یہ ایسی چیز ہے جو بھٹے رہنا کہ یہ ایک دو کسی طرح اکثر اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے یہ سلمہ تیزہ آپ اور ہم پڑھتے ہیں لا الہ اللہ اسے دور آجائے اور اس سلمہ کے قطرت سے دور آجائے جب قطرت سے آدمی تو پڑھتا رہتا ہے لا اللہ تو اس کا ایک خائدہ تو یہ جن کی رجعہ کا امان پر کرتی ہے مگر اللہ کے قطرت کو یاد کرنے کا جو قائدہ ہے وہ یونی ہے کہ جب آپ بار بار اللہ کی وحد وحد اقرار کرتی رہیں گی بار بار لا الہ اللہ کا تقرار ہوتا رہے گا تو اللہ کی ذات وہ دل میں آجاتی ہے زبان کو عادت پر جاتی ہے حبتہ کہ موت وقت میں انسان سے جنی پہنے لگتا ہے موت میں یہ عالم آجاتی ہے یہ ہی چیز آجاتی ہے اور سب سے بلی خشکت نظی کی بات یہ ہے کہ جسی کی موت اللہ کے دین پر آجائے اور اسلام پر آجائے ساری زندگی جتت اور مشکت میں گزرے یہ بات نسی نہیں ہے سب سے غلی بات نسی یہ ہے سب سے بڑا دین کو علاوہ کسی اور دین کر مر گئے اللہ نے ترام مضا کرنا سلا کنی کنی اللہ رہن کنی مسلمون اٹمی موت آئی مستحال کسی مسلمان سب سے بڑا خدا انعام بکی انسان پر یہ ہے کہ اللہ اس کے دین کو سلامت رکھ اور دین کو لے کر دنیا سسل آجائے سب پوچھئے کہ کبھی کبھی اسطلاح مرتی ہے کتنا آدمی مر گیا اور کلمہ پر آتا تلاوت کر رہا تھا نماز میں اتنی تکال ہو جا کہ ون دکھ کو اپنی بڑا مگر کنی کشی ہوتی ہے جو جی چاہتا اسے مغارد دین سے ورہ آتا تو ترمیہ اتنی اچھی حالت میں دنیا سگیا اللہ نے کتنا کرم فرمایا جانا بہر آج نہیں تو تل تل نہیں تو سگزی گالی سے گئے ہم دو شاندی گالی سے چلے جائیں گے بس وہاں دکھ اور تکلیف میں زندگی رکھ دیا گتا اور اس پر ہمیشہ مسئل بتہاری رہی اور اسے اللہ بوچھیں گے کہ دنیا میں زندگی کیسے دگاری وہ خیر سکت تکلیف میں زندگی دگاری اللہ سب سے زیادہ دوسری انسانیت میں پہنی اور پرشتے گئیں گے اسے جمعت میں چکر لگوا کے لے آئے اور پرشتے جننت بھی لے کر اسے آئیں گے جب تو اللہ اسے گوچھیں گے کہ تو اگر بتا کیسی زندگی کی گزاری دنے وہ کہ اللہ تیری قسم تو دکھ رہا ہی نہیں ایسی دکھ دیکھ آئے اور دنکل کی طرح ایک آدمی جس جیز آرام اور سکون سے دنیا میں رہا تھا وہ اس کو اللہ بلائیں گے جہنم میں گھوٹا لگوا کے سے لے آئے اور جب کی لگوا کے سے لگوا آئیں میں نے تو آج سکھ اور چین کا دن دیکھا تو یہ چیز ہے بہرحال زندگی گزر نہیں رہا لی ہے رب گزر نہیں رہا لی کون دکھ ہمیشہ نہیں رہا کرتا تو جب آپ اللہ کو یاد کرتی رہیں گی وہ دھر آگے والا جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا وہ درست ہو جائے گا جو قدمی کا کام ہے تو انسان آخرت کے گھر کی ہمیشہ سکر کر رہے تو اللہ کی یاد خسرت سے کرتی رہی ہے اللہ کے خسرت جو یاد کرتی رہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کا نام ہے لکھ اللہ اسے کرتی رہے اس میں اللہ نے عجر رکھتا اللہ نے ذات رکھتا 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 اور اپنے تردگیار کا نام دی جاتا تردگیار کا نام کیا ہے اللہ یہ اللہ اللہ اس نام رکھتا رہے بس یہ لفظ نہیں بلکے کہتا رہے کہ اللہ اس کے لئے بہت عجر ہے اور اللہ کی آج یہ سب چیزیں پر غالب آجاتی ہے دکھ اور تریشانیاں رہتی ہیں آدمی کے احوال بہت ہی رہتی مگر سب سے مستقام اور سب سے مضبوط ذریعہ جو جن لگانے کا وہ اللہ ہی کی جات ہے باقی سب چیزیں پانی ہیں جبرن چیزیں ہٹ جاتی ہیں نیت انہیں چھین کر لے جاتی ہے مگر اللہ کی ساتھ تعلق کی چیز ہے جو کسی صورت بھی رہی نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علی صلی اللہ نے اسی لئے لوگوں کے تلقیم 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 اللہ کے ذکر کی تو وہ دنی وجہ تھی کہ اس کمیان میں بھی دونی جگہ سلام کی رکھتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ محا کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور انجھ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ محا کو اتنی محبت تھی اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی تو اتنی میرا تعلق ہم دونوں ایک ہی قبر میں دخن ہو جائیں گے مجھے بھائی اتنا اچھا لگتے تھی تو انتے بھائی کا جب انتقال ہوا رشان کے سکر میں تھی جب واپس تشی پلائیں انہیں بتایا گیا کہ بھائی اپنے بھائی رحمان محبت تھی نا بھائی تھی اپنے لوگوں سے کہنے لگی اپنے شاہد لوگ کھڑتے کہنے لگی میرے بھائی کبر ایک سائدان لگا دو ایک تنک ایک ایک چیز لگا دو اسے بھوٹ سے تکلیف نہ میں بھائی بتا تھا سکھ چانتے ہیں کہ اب اس اندر جنیا سکھا محبت تھی لوگوں نے تنک اس کے انتر لگا دیا شامیانہ لگا دیا تو ایسا رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ سے گزرے تو انہوں نے کہا یہ قبر شامیانہ کی لگا دیا تو لوگوں نے بتایا کہ اندر مہمینی جو رہی تھی اپنے بھائی تھی لیے اور جا بھائی کو بھوٹ سم نہ کرو تو تم اس سے شامیانہ لگا دو اندر مہمینی محصر یا ستا اندر بھائی سے محبت بہت زیادہ تھی مگر مسئلہ جو ہی ہے تو اس شامیانہ میں تو ہتا دو اپنے بھائی تو یہ وہ ہے اصل اندر مہمینی بھی جانتی ہیں کہ ان کے بھائی تر اصل سایات اس کے اپنے عامال جو اس کے عامال دیں وہ چون سے سائے نہ رکھے گی میکی کے عامال سائے رہے جائے اللہ کے ساتھ تعلق رہے گا یہ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد یہ ایسی چیز ہے جو گھر میں سکون دیتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو گھروں میں تباہی آجاتی ہے اس سے بہت بچنا چاہیے وہ آپس کے جگڑے کبھی بھی آپس کے جگڑے میں نہ پڑی آپ اس آج کی بات چیز کسی پہ عمل کریں نہ کریں بس اس بات کھلے بان دیجئے تو بہت بری بات ہے کبھی نہ چھگلیے گھر میں یہ نہیں ہو جاتی ہے اتنی آقات اور بسی کسی آجاتی ہیں آدمی تصور نہیں کر سکتا آپ کو کسی نے برا سا آج شکر کر جائیے صبر کر لیجئے اللہ آپ بھی بولیں گی بھائی ہے شوہر ہے بات ہے تو یہ نہ ہے دھانے آپ اس میں جب بول نہ ہوگا جگڑا ہوگا کہ وہ پہلہ دن روضہ جتن درستیں اتنا شروع ہو جائیں گی آپ اس حدیث کو سنیئے اور غور کیا کیجئے اس راب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمنہ تھی کہ لالت قدر انہیں معلوم ہو جائے رمضان اور اس تلیو انہیں پہلے اشرے میں حتتاب کیا رمضان پہلے اشرے جب ختم گیا دس سوزے گزر گئے پہلے اشرے میں لالت انہیں پھر دوسرے اشرے کا اعتقاب فرمائے اس میں لالت قدر ہو جی پھر تیسرے اشرے کا اعتقاب فرمائے رسول اللہ علیہ وسلم نے اور اس تیسرے اشرے میں اعتقاب رات ہے پھر اس میں لالت قدر پھر آئندہ سال نا درس اللہ سلسل اعتقاب فرمائے جدر کے سال میں اعتقاب نہیں کرتے سترہ رمضان کو جدر ہی دائیس اکتیس رمضان کے مجینہ پہ اعتقاب رہ گیا اگلے سال جی سن جا اعتقاب فرمائے لالت قدر آپ تو اتنی نہ جی تی کہ پتہ فرمائے لالت قدر جا پر ایک مرتبہ اعتقاب صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ رسول سجرے میں ریٹ آئے اور انہیں بتایا کہ لالت قدر سلام رات ہوتی اور باہر مسجد نبی ہے اتنی عظیم جگہ دو صحابی رضی اللہ دونے بیٹھے ہیں اور ایک دوسے سکتا تم نے میرا قرض رابط کرنا تا رونی کیا میں کر دنگا مرے حالات ہے یہ بات کرتے آواز بلند ہو گئی جگہ بلند ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ تک تک اپنے برنا یہ اونچی باتیں آپ اس دوسے سے کر لیتے نا اس جگرے کی وجہ سے اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ مدی صلی اللہ اللہ کی وجودگی محض رسول اللہ وہ آپ نے دعوت کر رہے ہیں اور اس کا اتنا برا اثر ہوا ہے اس کا علم ہم لوگ جو آپ اس نگھر جگھرتے ہیں کہ یہ کتنی ضرقتیں ہیں جو اتنا چیز جو حق جاتی گ اس اس لیے کبھی مت چھوڑیے کبھی بھی ایسی نہ کیجئے کہ غصہ اشتعال ضبط اور تکلیف میں کسی کی توریم ہو جائے کسی کے خلاف سجان کر جائے نبی حضرت عیسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما کینئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ کھانے کا ایک پیالہ رکھا کہ آپ نے کھانے کے اس پیالے سے دوچہ فرمایا کہ یہ خلافہ بھر چاہاں میں نے کہا جی اور میں نے جی کے ساتھ آپ کو اشارہ بھی کر دیا اس عورت کے قدر کے لیے یعنی جس کا چھوٹا قدر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تقلیق میں عید ہی چاہتی ہے اللہ کی قدرہ اس میں عید بتاہتی ہے اور اللہ کی قسم یہ ایسا اشارہ اور ایسا جنبہ ہے کہ ساتھ پانی جو سمندر میں ملا دیا جائے تو ساتھ پانی جدہ ہو جائے اتنی سخت بات نہیں کیا تو اللہ کی تقلیق میں عید نکال ہوئی ہے ایک مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بات نہیں کی مراج گئے مجھ سے تو میں نے یہ بات کیوں کہ آخر کی ایسا جو بات چاہتی جاتے ہی ان میں یہ سید کی مگر اس کے بردود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے دور دیلہ نہیں ہے اللہ کی بنائی تقلیق میں عید نکالے ہمارے یہاں تقلیق میں چاہتی ہیں پانی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی حوضت ہوتی ہے جب تو آئے وہ گھر سے چلا جائے تو تو اس سے سارے کچھیں سکتے اور عیدت ہو جاتے ہیں اس میں یہ تھا اس میں یہ تھا اس میں یہ تھا سوچیے تو سوئیے کتنی بڑی چیز ہے گھر میں سے کتنی برکت ہیں جو اسے آتی ہیں تو جھگلے حقا پہ تباہی اور بروادی پر پہنچا کر دم لیتے ہیں نہ گھر میں کوئی کام ہو سکتا ہے اور جو مرد اس گھر میں جاتے ہیں وہ باہر جا کر کوئی کام نہیں کر سکتے اور پھر کہتی ہیں کہ وزیفہ بتا دیجئے تو ایسی چیز بتا دیجئے جس کے پہنے میں برکت ہو جائے اور اگر کونسا وزیفہ بتا دیجئے پہنے میں برکت ہو جائے یہی ہمڑے ختم کر دیجئے برکتیں کم سکن قائم کریں یہ جو کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ جائے تعوید لے لیں اور تعوید سے دریہ برکت ہو جائے کہ وزیفہ کر لیں اس کے برکت ہو جائے نبی ایجرین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہیں اس کے فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اس کے فاطمہ رضی اللہ عنہ فضل کر کر سہ رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکھایا اور فرمایا میری بیٹی سورج نکلنے کے پیلے نمج میں سونا سے یہ سگرنا انسان کا حضر کم ہو جاتا ہے جو اس کے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا مسلمہ سرائیت سورج نکلنے کے پیلے جائے گی ہمارے عالم یہ ہوتا ہے کہ سورج قلوس حال میں ہوتا ہے کہ سب بھر پورا سویا ہوتا ہے مسجدوں تک میں فجر کی نماز نہیں ہوتی حضر عزیز اللہ عجیب میں آخرہ وزید نہ ہولے یہ کہتے ہیں کہ حصہ مغرکتی رہی کرنی ہے اس کی تعبیز کے وزیتہ سب سے بڑا وزیتہ یہ ہے کہ فجر پلتے سوئیے لیں جب تک کہ سورج قلوس نہ ہو جائے تو اس سفر میں ہے تو دیمار ہے تو وہ اس الگ بات ہے معجیلی کی مگر اس کو مستقل بن وعدین دنا لینا اور یہ نامور دنا لینا بھرونے یہ بڑی بری بات ہے اسی لئے آپ دیکھئے آپ کے یاد ہوگر آپی کے والدرین نانا نانی بیادہ وغیرہ انہیں گھن جا چاہتا فجر کرتے کہ انہیں پاس کی دلانت شروع کر لی اور پھر اس کے حصورت کہ آپ دھر پاتان شروع کر دیا جنہیں جلدی سو جاتے تھے جلدی اس کے اللہ کو یاد سکتے تھے یہ اللہ کی یاد اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے اس کی وجہ تو اس سارے کام چلتے اس کی وجہ سے ہر کام میں نورانیت انہار برکار جسی کے آتی ہیں اللہ کی طرف سے اللہ میں ورکتیں رکھتی ہوئی ہیں اور جسی وجہ سے رضی اللہ صلی اللہ نے فرمایا مومن جب انتقال ہوتا ہے تو آسنام کا دروازہ ہو دیتا ہے اس کی موت کر جس دروازے اس کا رزق آیا کرتا تھا انہار اس لئے کرنا اگر اس کو رماتی ہو اور آسنام نے تمہارا رزق جس کا ہم نے پیسے بہت آتی ہے کہ وہ رزق جو وہاں سے آتا ہے مومن کی موت کر وہ دروازہ رو دیتا ہے کہ وہ میں دن دو رہا ہوں اور اب میرے ذریعے سکھ جیس یعنی 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 اور اس لئے قرآن جم اللہ نے قرآن بات میں فرمایا ہم بقت علی موسی وہ جب غرف ہوئے تو ان کے نائق پر آسنام روی آنے نہ زمین کو رونا آیا تو آسنام بھی روتا مگر کہتے یہ اللہ یعنی کیسے روتا ہوگا مگر مومن کی موت مومن کی اس دنیا سے جانے کر ان چیزوں کو تقلیف محسوس ہوتی اس لئے کہ مومن اللہ کو رات کرتا ہے مزی ریم نے فرمایا ایک پہار سے درخ پہار سے جب کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا ہے تو دوسرے برخ سے وہ برخ یا پہار فقر یا پہار 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 جب تیرے پاس سے بھی کوئی شخص گزر ہے اللہ کو یاد کرتا ہو تو حضرت سے کہتا ہے میرے پاس تو گزر تو کہتا میرے پاس ایک آدمی گزر رسول اللہ صلی اللہ نے ہوتے اقبال میں آنے رضی اللہ نے کہ مجھے ایسی چیز کتا دیجئے تو میں عمل کر رہو اور اللہ نے اس حساب نہ لے اور مجھے جمعت میں دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے برنا جب نماز کر چکے یعنی نماز پوری ہو جائے کہ نماز کے آخر پر یعنی جب سنت نغافل پڑھ دیجئے تو مراجیہ آپ نے فرنا آخر پر تم جب دعا مانگے تو اس طرح آئیت ترسی پڑھ دیا ترس یہ اللہ کو یاد کرنی تھا اس طرح ایک آدمی نے درقاف کی رسول اللہ صلی اللہ سے مجھے حساب سے در لگتا ہے لیے مجھے دیکھتے ہیں جبتے ہیں میری حج اوپر مجھے دکھ چاہتے ہیں انسان آپ نے فرمایا ہر نماز کے دار یہ آخر تینوں پھر دیا کر ایک رغایت میں آیا ہے چاروں پھر دیا کر ہر نماز پھر جائے اللہ روز رب روز 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 چاروں یہ اللہ کی یاد کا طریقہ ہے جو مجھے کریم صلی اللہ روز نے فرط تین فرمایا کہ اللہ کو یاد کیا کرو نماز آپ پھر دیئے اس کے رات کتنا لگتا ہے ان چاروں تین یہ کرتے آپ دیکھ لیجئے ایک سے دیر منت لگتا ایک دیر منت چیز ہے انسان ایسی فضول نے ضائع کر لگتا ہے اس کو لیکن یقین بنا لیجئے کادم بنا لیجئے یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے یہاں تک کہ اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ تو نماز نہ کرنے کے دن آ جائیں تو فکحان لکھتا ہے تو مسلح اور بیٹ سبحان اللہ حضر اللہ لا اللہ اللہ جو اللہ کو یاد کرتا رہنا چاہیے ساکھ نماز کرنے کی عادت نہ چھوٹ نماز کرنے کی عادت نہ ختم ہو یہ اللہ کی یاد اس حال میں ہے تو ہم نے آپ سے کہ اللہ کو یاد کرنے میں کون سا عدد بھی اللہ نے نہیں لگائی یہ فرمائے تو اس کو اللہ حقیقہ اللہ کو قطرت سے یاد ہو اس جو شب شب اللہ کی تصویر بیان کر دیئے تو یہ اللہ کی یاد ہے اس کا حقیقہ وہ اعلیٰ پر کرتا ہے آپ کی ذنہ داری اور بہت جادہ ذنہ داری لے ہے کہ اعلیٰ کی سلحی ترگیت تھی آپ ان سے کہ ہمیں نہیں بتا کہ کیا جواب دینا آپ کو بتاؤنا سوئی اور اگر اس کے پیچھا کہ تم مات نہیں اور تم نے اولاد کی ترگیت کیسے کی تھی اللہ یہ جواب دی کوئی آسان چیز نہیں ہے کچھ اتنی اتنی اتحال نہیں ہے تو انسان اتنی آسانی سے لے لے آپ کی اولاد کی ترگیت آپ کا حرق ہے پر یہ اتنی بری ان میں گا رہی ہے کہ اس کو بہرحال آپ میں پورا کرنا ہے خدا نہ خاطہ آپ کے اولاد کسی غلط چیز میں پر جاتی ہے دین کے سو دیتی ہے آمال کے سو دیتی ہے اطلاق آپ خراب ہو جاتی ہے تو سو اللہ کے ساتھ معامل ہے مگر اولاد کی ذمہ داری اتنی شدید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے ایک چیز میں تلکیم فرمائی کہ جس خیال کرے اب آخر رسول اللہ میں کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا مقضی میں اور میں نے اپنے بیٹے کو اپنی برمایات دونوں اتنی بچوں کو بیٹے اور بیٹی کو دونوں رانوں پر دکھالے یا دونوں کو حمین نے دکھائے ان کو درمان فرق نہ کرے اتنی حقصہ تبھی رسول اللہ کی اولاد کی رلیشن نام لگے کسی جگہ تربی کوئی تلقی کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ کہ بیٹی یہ محسوس کرنے مجھے کم درجہ دیا دنی سوال جو بیٹا میشوز کرنے مجھے کم درجہ دیا بیٹی جو دیا یہ ساری چیزیں اسی لئے سکھائیو شریعت حلال کا حرام پیسہ کبھی حلال کا ہوتا ہے محنت سے کم کرنے جاتا ہے چیز حرام کرنی جاتی اور کبھی کبھی پیسہ حرام کا ہوتا ہے چیز حلال کا زیاد کرنی جاتی ہے یہ سوچنے کی ہیں کہ آدمی جو دن جو سوچتا ہے حلال مال کے بری اولاد کی تربیت تربیت ہوتی ہے اسی طرح حرام کا مال وہ اتنا رم لائے 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 اللہ سکتا کہ انسان محنت نشطت قدم قدم کے بچ حرام سے چلے اور اپنی اولاد کی تاخیزہ روز سے تربیت کرے اجر اولاد مال اطلائے اللہ کا یہ قانون نہیں اللہ نے فرما اللہ لائے 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 اجر پہ زائر نہیں کرتا احسان کرنے والے اجر پہ زائر نہیں کرتا قابل افتانستان کا نا افتانستان امور رحمان کے قابل کے حکمران افتانستان کے ان سے ایک دن اطلاع آئی کہ اسلام قبیلے میں بغابت کر دی انہوں نے قابل کو بھوئج دیا اور قابل ہی سردر آئی انہوں نے بیٹے کو بھوئج اس قبیلے تو سمسھاؤ اکل اس کی ٹکانے آئے اور بیٹا انہوں کا قابل کو لے پر چلا گیا پاپنی جن تک پذر نہیں آئی تو انہوں نے قابل تک پذر آنی چاہیے تو جو انٹیلیجنس جو بھی درمیان کے راستے امہ نے پذر گئی شکست ہو گئی ہے اور بھاگ آئے گھر محل میں بڑے پنیشان ان کی بیوی نے دیکھا اور کہنے لگی کیا مسئلہ تو انہوں نے کہا بتاؤ تمہارا بیٹا جو تھا بہت 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 اور بھاگ یہ ہو نہیں سکتا میرا بیٹا بھاگ انہیں اس کے غصہ آگیا چڑھ گئے اور کہنے کہ تمہیں کیا خبر غیب سکتے جائے کسی بات چکی میرے بنیم جی یہ اطلاع دیئے تو اچھو پہ ہوگئی لیکن یہ پھر بھی کہ تھوڑی دیکھ بات کرنے میرا بیٹا ایسے ہو نہیں ہوئی اور ساز سامان قیدی لے کر واپس آ رہے ہیں تو اگر اپنی بیوی سے جا کہ تمہیں جیسے پتہ چل جاتا اس بات تو جو آدمی سنان وہ سننے کی قابل انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں جس دن سے اس میرے بیٹے کا وجود مجھے محسوس سننے لگا کہ میرے آئے اولاد ہوگی اس وقت سے لے دو سال جو سے دور پی رہی ہوں اس وقت تک میں ایک لکھنہ حرام کنو میں نہیں کرتی میں نے آپ کے خزانی سے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا لیکن ایسے ناؤ میرے بیٹا جو ہے اس کو حرام کی ہو جاہ حرام قدود ملے اور در رہے کر یہ اللہ کے کام نہ کر سکے تو میں نے کونے تین سوال اس طرح اہتیاب کے ساتھ گزار رہی ہیں اور اب میرا بیٹا ایسا مالائی کلائی جو نہیں ہو سکتا تو وہ امیر دوستوں پر ساتھ اپنی بیوی کی اسمت پتائل اس بات کر تو اس ملے اولاد کی تربیت کی ہے تو یہ اولاد کی تربیت کہ آپ کا حمائیں تو ہم کتنی دور مرد رہتے ہیں زیادہ وقت باہر مزرد معاشر کی ذمہ داری اللہ میں انتظر کی ہے سب سے اہم کام جو اللہ نے آپ کے دنے رکھ ہے وہ اس اولاد کی چیزیں آئیں گے کہ دنیا میں جتنا امن چین کی کمی ہے اور دنیا میں جتنی تبانی مسئل ہیں ان سب کی اصل بنیدار نہ ہے بس تو ماں اولاد کی تربیت کی ہے اچھی تربیت کی ہے وہ ہر جگہ تو چاہی سکون کے ساتھ رہے گا جنی تربیت کی ہے وہ ہر دیئے مجھے جریم صلی اللہ علیہ صلی کسی سے یہ کہا تھا تو آپ باتیں فرما رہے تھے لہر آپ نے فرما یا ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی یہ ہوتا ہے نا ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی اور اس کا اچھان اتھارہ سال کے بات جائر ہوتا جب اس کا بیٹا گھوڑے کی پیٹ جن کے مدان جن میں لگ نہیں کرتا پھر رسول اللہ نے اس بودھ کی تاثیر پلاتی تو وہ تو نائی تھی جو بودھ دلاتی تھی اور بیٹے بھی جہار کے مدان میں جانے والے ہوتے تھے اور جب مقصد یہ جائے بیٹے بھی بڑے دانس کریں تو پھر بودھ کی چاہی ہے تک جب جاتی ہے وہ جو ہو رہا معاشرے میں کبھی چیز صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اور خود سکتا 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 سکتا